نمستے دوستو آج لے کے آئی ہوں یہ کیلسیم ویٹامین پروٹین سے برپور ہیلدی لڈو کی ریسیپی صبح صبح سردیوں میں ایک لڈو کھا لیجئے گنگنے دودھ کے ساتھ پورا دن انرجیٹک رہیں گے کیونکہ یہ لڈو ایک دو نہیں پورے سو گنوں سے برپور ہیں اگر آپ میں خون کی کمی ہے یا پھر کیلسیم کی کمی ہے گھٹنوں میں کٹ کٹ کی آواز آتی ہے گھٹنوں میں گریس کم ہو گیا ہے تو بھی آپ ان لڈو کا سیون جرور کیجئے اور پڑھنے والے بچوں کو بھی یہ لڈو جرور کھلانے چاہیے انہیں سردی سے بچا کے رکھیں گے یا داست کو بڑھائیں گے اور آنکھوں کی روسنی کو بڑھائیں گے اور جو نیو مدر ہیں جچہ ہیں ان کے لیے بھی آج کی جو ریسیپی ہے بہت ہی بہترین ہے بہت فائدے مند ہے اور ان لڈووں کو آپ ایک بار بنا کے تین سے چار مہینے تک رکھ سکتے ہیں تو پھر چلیے اس ہیلدی ریسیپی کو بنانا سروع کرتے ہیں تو لڈو ہم دیشی گھی میں بنائیں گے سب سے پہلے ایک کپ گھی لے لیتے ہیں لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گی ٹوٹل کتنا گھی لگے گا اور کتنے لڈو بنیں گے تو یہ میں نے ایک کپ گھی لے لیا ہے تو اب لے لیتے ہیں ایک پین اور اس میں تھوڑا گھی ڈالیں گے ایک چمچ ڈال لیتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے یہ بادام لگ بگ 100 گرام ہے اور ساتھ ہی اس میں 50 گرام ہم کازو لیں گے اور 50 گرام ہی اکھروٹ لیں گے اور تینوں چیزوں کو ایک دو منٹ ہم روست کر لیں گے یہ جو ڈرائی فروٹ لیے ہیں دوستو صحت کے لیے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں بادام جو ہوتے ہیں ہماری سکن کے لیے بالوں کے لیے دماغ کے لیے ہر طرح سے اچھے ہوتے ہیں اور جو اکھروٹ لیے ہیں وہ تو اگر گھٹنوں میں چکنائی ختم ہو رہی ہے گھٹنوں میں چکنائی کم ہو گئی ہے تو اس کو بھی دوبارہ سے بنانے کا کام کرتے ہیں اور یادست کمجور ہو رہی ہے تو یادست کو بھی بڑھاتے ہیں تو ان کو دیکھئے ایک سے دو منٹ ہم نے روست کر لیا ہے تو ایک پلیٹ میں ان کو ہم نکال لیں گے اور یہ جو گھی بچا ہوا ہے تھوڑا اسی میں ہم یہ یہ دیکھئے آدھی کٹوری یہ مگج لیے ہیں ان کو بھی روست کر لیں گے یہ جو مگج ہوتے ہیں خربوجے کے بیز ہیں یہ بھی صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں بچوں کی یادست بڑھاتے ہیں اور آنکھوں کی روستنی بھی بڑھانے میں یہ کام آتے ہیں ان کو بھی ہم تھوڑی دیر روست کریں گے جب یہ روست ہو جاتے ہیں تو چٹک چٹک کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ روست ہو گئی ہیں تو دیکھئے ان کو تھوڑی دیر چلا لیا ہے اور روست ہو چکے ہیں تو اب ان کو بھی ہم اسی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اب پین میں تھوڑا گھی اور ڈالیں گے اور یہ لیا ہے میں نے لگ بگ 100 گرام گوند ہے تو گھی کو ہم نے گرم کر لینا ہے اور میڈیم فلیم پہ گوند کو فرائی کریں گے تھوڑے دو تین دانیں ڈال کے دیکھ لیجئے گوند فول جانا چاہیے تو سمجھ جانا گھی گرم ہے تو اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور دو تین بار کر کے روست کریں گے جب گوند اس طرح سے فول جائے بلکل موتی جیسا ہو جائے تو سمجھ جانا یہ فول چکا ہے تب اس کو نکال لینا اور تھنڈے گھی میں نہیں ڈالتے گرم گھی میں ہی گوند کو ڈالنا ہوتا ہے اور میڈیم فلیم پہ فرائی کرنا ہوتا ہے نہیں تو بیچ میں سے کچھا رہ جائے گا دانا رہ جائے گا پھر وہ دانت پہ چپکے گا تو دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے گوند کو بھی فرائی کر لیا ہے پین میں تھوڑا گھی اور ڈالیں گے ہم گھی زیادہ نہیں ڈالیں گے ایک چمچہ دی چمچہ آسکتا انسار ڈالتے رہیں گے اور یہ دیکھیں یہ تھوڑی کسمس لی ہے اور کسمس بھی کھون کی کمی کو پورا کرتی ہیں صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں سردی خاصی جکام سے بچا کے رکھتی ہیں تو دیکھیں تھوڑی فول گئی ہیں تو ان کو بھی ہم نکال لیں گے یہ میں نے ایک ناریل کو جو سکھا ناریل ہوتا گولا اس کو کٹ لیا تھا یہ اس میں ڈالیں گے اور یہ لیے ہیں میں نے آٹھ سے دس یہ ڈرائر ڈیٹس ہوتے ہیں جو چھوارے ہوتے ہیں ان کو کوٹ کے اور ان کے بیج نکال دیے ہیں یہ آگے کا اس طرح کے ہوتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ اس طرح کے ہوتے ہیں سوکھے والے خجور اور ان کے بیج میں نے نکال دیے آگے کا جو یہ ڈنٹھل ہوتا ہے یہ بھی ہٹا دیا ہے تو ان کو بھی ہم تھوڑا روست کریں گے اور بہت زیادہ روست کرنے کی ضرورت نہیں بس ایک منٹ میں ہی یہ روست ہو جائیں گے یہ گرم ہو جائیں گے تو پیشنے میں آسانی رہے گی مکسی ہماری آسانی سے ان کو پیش دے گی تو یہ دیکھیں روست ہو گئے ہیں اور جو ناریل ہوتا ہے ناریل میں خوب سارا تیل ہوتا ہے گھٹنوں میں جوڑوں میں چکنائی بنانے کا کام کرتا ہے بوڑی کی ڈرائنس کم کرتے ہیں بہت ہی بہترین یہ چیز ہوتی ہے یہ جو چھوارے ہوتے ہیں سردی سے بچاتے ہیں خاصی جکام ہونے سے بچاتے ہیں تو یہ دیکھیں روست ہو گئے ہیں تو ان کو بھی نکال لیتے ہیں اور یہ لیے ہیں میں نے تال مکھانے ان کو بھی یہ لگ بھگ پچاس گرام ہوں گے ان کو بھی ہم روست کریں گے ان کو لوتس سیڈز بھی بولتے ہیں اور تال مکھانے بھی بولتے ہیں یہ کمر درد کے لیے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں جو تال مکھانے ہوتے ہیں کیلشیم کا بھنڈار ہوتے ہیں دوستو فائبر سے برپور ہوتے ہیں اور ہڈیوں کے جوڑوں کے کمر کے درد کو دور کرنے میں بہت زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں ان کو ہم نے دو تین منٹ کے لیے روست کرنا ہے جب یہ روست ہو جائیں گے تو تھوڑے کرنچی ہو جاتے ہیں ہاتھ سے اگر توڑ کے دیکھیں گے تو پھر یہ آرام سے ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ دیکھئے ہاتھ سے میں نے توڑ کے دیکھا تو یہ ٹوٹ گیا آرام سے تو اب ان کو بھی ایک پلیٹ میں ہم نکال لیں گے اور یہ لیے ہم میں نے چھسو گرام بھونے ویچنے ہیں ان کو بھی ہم دو منٹ کے لیے چلا لیں گے ویسے تو یہ بھونے وی ہوتے ہیں ان کو پکانے کیا ہو سکتا نہیں ہے لیکن بہت دن کے رکھے ہوتے ہیں تو اگر تھوڑی بہت نمی ہوگی تو وہ نکل جائے گی تاکہ جب ہم انہیں پیسیں گے تو آرام سے ان کا پاؤڈر بن جائے گا اور یہ بھونے ویچنے نہ لو تو آپ اس کی جگہ گہوں کا آٹا بھی لے سکتے ہیں یا پھر ایسے بھی کر سکتے ہیں آدھا گہوں کا آٹا لے لیں اور آدھا بھونے ویچنے پیس کے لے لیں لیکن یہ جو چنے ہوتے ہیں گہوں کے آٹے سے بہت زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا گھوڑے بھی چنے کھاتے ہیں کتنی طاقت ہوتی ہے ان میں سریر کو انرجی پردان کرتے ہیں بوڈی کو سٹرونگ بناتے ہیں اور چھلکے کے ساتھ لیں تو ان کے فائدے اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ان کو بھی دو منٹ چلا لیا ہے تو اب ان کو بھی ہم نکال لیں گے تو اب یہ دیکھیں دوستو پہلے ہم نے ڈرائے فروٹ روست کیے مگج روست کیے کسمس روست کی گوند کو ہم نے فرائی کیا اور یہ ایک ناریل اور آٹھ دستوارے فرائی کیے یہ مکھانے ہم نے روست کیے اور یہ چنے ہم نے روست کیے اب میں سب سے پہلے یہ چنے پیس لوں گی یہ میں نے چھوٹے والا جار لیا ہے اس میں یہ زیادہ بارک پس جائیں گے تو تھوڑے تھوڑے ڈالوں گی اور ان کو میں پیس لوں گی یہ دیکھیں اس طرح ہے کہ آٹے جیسا بلکل ہم ان کو بنا لیں گے اور ایک برتن میں ڈال لیں گے بڑے سائز کا برتن لینا ہے اسی طرح تھوڑے تھوڑے ڈال کے میں یہ سارے پیس لوں گی اور یہ دیکھیں سارے چنے میں نے پیس کے تیار کر لیے ہیں اب یہ جو کاجو بادام اور اکھروٹ ہیں یہ بھی ہم پیس لیں گے ان کو بلکل بارک نہیں پیسیں گے تھوڑا دردرہ پیسیں گے تو یہ دیکھیں ان کو بھی میں نے پیس لیا ہے اور ساری چیزوں کو پیس کے ہم یہ جو چنے والا آٹا ہم نے بنا ہے اسی کے اوپر ڈالتے جائیں گے اور یہ جو مگج اور کسمس ہیں ان کو ہم بینا پیسے ہی ڈالیں گے ایسے ہی اور اب یہ گوند ہے اس کو بھی ایک بار مکسی میں پیس لیں گے آپ چاہیں تو کٹوری سے بھی رگڑ سکتے ہیں لیکن مکسی میں زیادہ اچھا کام ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے پیس لیا ہے اور اسی میں ہم یہ مکھانے ڈال دیں گے دونوں چیزوں کو پیسیں گے دونوں چیزیں ساتھ میں بہت اچھی پیستی ہیں تو یہ دیکھیں دونوں چیزوں کو گوند اور مکھانے پیس لئے ہیں ان کو بیسی میں ڈال دیں گے اور اب جو یہ ناریل اور یہ چھوارے ہیں یہ بھی ہم پیس لیں گے دونوں چیزوں کو اکٹھا ہی پیسنا کیونکہ یہ جو چھوارے ہوتے ہیں بہت ہارڈ ہوتے ہیں یہ جار کے بلیڈ توڑ سکتے ہیں اور اس ناریل کے ساتھ پیسیں گے تو آسانی سے پیچھ جاتے ہیں تو دیکھیں ان کو بھی میں نے پیچھ لیا ہے اسی پہ ہم ان کو بھی ڈال دیں گے اور ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے ہر جگہ یہ مل جانا چاہیے اب میٹھا کرنے کے لیے یہ میں نے دیسی خانڈ لی ہے یہ بھی لگ بگ 600 گرام ہے 600 گرام ہی ہم نے چنے لیے 600 گرام ہی دیسی خانڈ لیں گے اور دیسی خانڈ نہ لینا چاہو تو آپ 600 گرام ہی گھڑ لے کے تھوڑا پانی ڈال کے میلٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں دیسی خانڈ کیا ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا پھر پوچھتے ہیں کمنٹ کر کے دیسی خانڈ کیا ہوتی ہے تو دیکھیں میں پیکٹ دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ اس طرح آپ کو لکھا ملے گا دیسی خانڈ اور جو دیسی خانڈ ہوتی ہے چینی سے بھی اور بورا سے بھی دونوں سے زیادہ ہیلدھی ہوتی ہے تو اس کو ہم مکس کر لیں گے 600 گرام چنے ہیں 600 گرام ہی دیسی خانڈ ہے اور آپ ملانے کے بعد چیک بھی کر سکتے ہیں کم میٹھا لگے تو اور ملا سکتے ہیں نہیں تو یہ بلکل پرفیکٹ بنے ہیں ہمارے لڈو آج جو ہم نے بنائے ہیں اور آپ ڈالیں گے اس میں بائنڈ کرنے کے لیے گھی پہلے ایک کپ گھی ڈال دیتے ہیں اور اس کو مکس کر لیں گے ٹوٹل کتنا گھی میں ڈالوں گی آپ کو بعد میں بتاؤں گی اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ چکنا ہو گیا ہے لیکن پوری طرح بند نہیں رہا ہے تھوڑا بکھر رہا جیسے پنجیری ہوتی ہے اس طرح کا یہ ہو گیا ہے جو لوگ کم گھی کانا چاہتے ہیں زیادہ گھی پسند نہیں کرتے تو وہ یہ پنجیری بن کے تیار ہو گئی ہے تین چار چمچ کٹوری میں ڈالیے اور صبح صبح کھالی جیے اوپر سے دودھ پی لی جیے بہت ہیلدی ہے لیکن آج میں ان کے لڈو بنا رہی ہوں تو میں اس میں اور گھی ڈالوں گی ٹوٹل میں نے اس میں تین کپ گھی ڈالا ہے اور یہ لگ بھگ چھہسو گرام ہی ہم نے اس میں گھی ڈالا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ بندنے لگے ہیں اس طرح کا مکسر ہم نے یہ مکس کر کے بنا لیا ہے تو اب ہاتھوں کو ایک بار صاف کر لیں گے اور اس کے پھر لڈو باندھ لیں گے آپ چھوٹے بڑے جس بھی سائز کے بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں یہ جو لڈو ہیں دوستو آپ انہیں سردی میں جرور بنائیے اور تین چار مہینے بھی یہ خراب نہیں ہوں گے بچے بھی کہیں بار جا رہے ہیں آپ اس طرح کے لڈو بنا کے دے سکتے ہیں میں بھی آج یہ اپنی بیٹی کے لیے ہی بنا رہی ہوں میری بیٹی کو بھی جانا ہے تو یہ لڈو بنا کے میں دوں گی جب بچے گھر سے دور رہتے ہیں تو صبح کھانا بنانے میں دیر ہو جائے آفس جانا تو صبح صبح ایک لڈو کھا جائیں اوپر سے دودھ پی جائیں تو بچے پورے دن ہیلڈی رہتے ہیں انرجیٹک رہتے ہیں تو اس طرح سے یہ سردیوں میں لڈو بنا کے جرور دیکھنا سردی خاصی زکھام سے بچا کے رکھیں گے انرجیٹک رکھیں گے بچوں کو بھی جرور کھلانا دماغ کو تیز کریں گے بچوں میں انرجی آئے گی اتنے میکسچر میں ہمارے 46 لڈو بن کے تیار ہوئے ہیں تو دوستو آپ کو یہ آج کی لڈو کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کرنا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت پھولنا جلدی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیر بائ بائی تھنک یو